بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی دوست صاحب آپ خیر و آفیت سے ہوں گے میں آپ کا میدبان عصد اللہ افرام نیرہ غزی خان سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ سے آج آپ بھائیوں کے لیے ناڑی فارم کی پیور بریڈ والے ککے بلے مندرے لاکھے لے کے ہیں ماشاء اللہ سے کوالٹی میں اپنی مثال آپ ہے ماشاء اللہ سے پوری معلومات پوری گائل لائن آپ بھائیوں کو اسی ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں باقی آپ بھائیوں نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو فل واج کرنی ہے اگر آپ ویڈیو آدھی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو جو نہ معلومات حاصل نہیں ہوتا پاتی اگر آپ بھائی دوست فل ویڈیو یعنی پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو معلومات پتا چلے گا کہ انہیں خوراک کیا دینا پڑتی ہے پورا آئیڈیا ہونا چاہیے تاکہ آپ جس سے بھی لیں تو آپ کے پاس پوری ان کے حوالے سے معلومات یا گائل لائن ہو پوری ٹھیک ہو گیا بیرے بھائی باقی الحمدللہ سے آپ بھائیوں کو میں چلا پھرا کے ایک ایک مندرہ چیک کراتا ہوں اور ان کے خوراک کے متعلق بھی آپ بھائیوں کو بتاتے ہیں اور ان کا زندہ لائی میں وزن کیا ہے وہ بھی آپ بھائیوں تک شیئر کرتے ہیں اور حسن کے لحاظ سے ماشاءاللہ سے اپنی مثال آپ ہیں یہ جو جانور ہیں ماشاءاللہ سے یہ جو مندرے ہیں ککے بلے ماشاءاللہ سے ان میں دو کجلے کے اندر آگئے ہیں بڑے کانوں کے اندر ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں باقی الحمدللہ سے تین چار ایسے ہیں جو لاکھے کے اندر ہیں باقی الحمدللہ سے اوریجنل ککے بلے مندرے یہ ٹوٹلی ایک درجہ یعنی بارہ مندروں کا سیٹ ہے جو بھائی دوست ایک ساتھ لینا چاہے گا تو آپ بھائیوں کو جو نہ کتنے میں یہ فینل پڑیں گے یہ لاٹ اگر ان میں سے آپ اپنی مرضی کے جانور چوائز کریں گے مثلا دو چار پانچ جتنے بھی آپ کو گنجائے سے آپ کی جتنا آپ رکھ سکتے ہیں تو ان کا جو نہ پھر ریٹ مختلف ہوگا ٹھیک ہوگی ہے پیارے بھائی باقی الحمدللہ سے خوراک کے مطالق بات کی جائے تو ان میں جو خوراک کا خرچے کچھ بھی نہیں ہے جو زمیندار بھائی ہیں جن کے باغات ہیں ان کے لئے یہ جو بریڈے یہ جو جانور ہے الحمدللہ سے فیدہ من ثابت ہیں باقی الحمدللہ سے میرے فارم پہ پورے پاکستان سے بھائی ہے دوست حباب آتے رہتے ہیں مہمان وغیر آتے رہتے ہیں اور اپنی پسند کے جانور لے کے جاتے ہیں باقی اکثر بھائیوں کی خواہش تھی کہ ہمیں جو نہ مندرے چھترے دکھا ہے ہمیں جو نہ لینے آئے آج انہی بھائیوں کی فرمائش کے مطابق یہ چیزیں لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ سے چیز اور قوالٹی آپ کے سامنے سبی کے سبی ماشاء اللہ سے ڈبل ہڈی کے اندر چوڑی چھاتی کے اندر بننے والی چیزیں ماشاء اللہ سے اگر قربانی کے لئے سیل پرچیز کے لئے لیے لینا چاہتے ہیں یا اپنی بریڈنگ کے لئے بھی رکھنا چاہتے ہیں یعنی ایک یا دو وہ بھی مل جائیں گے باقی اگر قربانی کا سیزن لگانا جاتے ہیں یہ تو میں نے ایک سیمپل کے طور پر آپ بھائیوں کو دکھا رہا ہوں باقی الحمدللہ سے سینکڑو کی تعداد میں ابھی مندرے آئے لیبل ہیں یہ ایک سیمپل کے طور پر آپ بھائیوں کو چیک کرا رہے ہیں باقی الحمدللہ سے جب آپ دوست آئیں گے میرے فارم کا وزیٹ کریں گے انشاء اللہ تعالی ان سے بھی بہتر پائیں گے اور ان سے بھی اچھا پائیں گے یہاں پر الحمدللہ سے آپ بھائیوں کو عزت افضائی ملے گی اچھے سے اچھے رسپونس ملیں گے اور اپنی آپ کی مرضی کی من پسند مرضی جتنا آپ کی گنجائش اور جتنا آپ کی مرضی کے مطابق الحمدللہ سے آپ بھائیوں کو جانور بنیں گے باقی یہ ہے کہ اگر آپ بھائیوں نے نیو گوڈ فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے تو اگر مندری شیپس لینی ہے یا بکریاں وغیرہ لینی ہے گبن بکریاں لینی ہے یا کراس ہونے والی بکریاں لینی ہے یا قربانی کا سیزن لگانا چاہتے ہیں یا سیل پرجلنگ کے لیے بکرے وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں خسی یا دو داک ٹھیک ہو گیا بیارے بھائی وہ بھی الحمدللہ سے میرے پاس چوبیس گھنڈے آویلیبل ہیں باقی چلا پھرا کے دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے چیز اور قوالٹی آپ کے سامنے الحمدللہ سے سب ہی چلتے پھرتے صحت مند ایکٹیو ان کی کھرلیاں وغیرہ بھی میں نے آپ بھائیوں کو چیک کرا دی ہیں کھرلیاں بھی خالی پڑی ہوئی ہیں چارہ جو اینا ڈالا ہوا تھا الحمدللہ سے پہلے ہی نے وہ چارہ وغیرہ الحمدللہ سے یہ کھا چکے ہیں پورا کا پورا تین کھرلیاں آپ کے سامنے پڑی ہوئی تھی تینوں کو تینوں کی جو اینا نہیں الحمدللہ سے خالی ہیں ٹھیک ہو گیا نا یہ ایسے جانوار الحمدللہ سے اگر آپ انہیں اپنی زمینوں میں چھوڑ دیتے ہیں یعنی جن کے زمینات ہیں جن کے باغات ہیں یہ الحمدللہ سے اگر آپ انہیں صبح یعنی نو سے دس کے قریب آپ انہیں باہر نکال دیں تو الحمدللہ سے اسر کے ٹائم خود با خود اپنے گھر یعنی اپنے فارم پہ آ جائیں گے ان میں کوئی دکت یا پریشانی نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات بھی نہیں ہے کہ یہ خوراق کیا انہیں دینے پڑتی ہے کیا انہیں پراسز کس طرح کا ہوتا ہے کوئی ایسی ٹینشن والی بات بھی نہیں ہے آپ جائے پاکستان کے جیس کونے بھی رکھنا چاہیں پاکستان کے جیس شہر میں رکھنا چاہیں جیس گاؤں میں رکھنا چاہیں یہ ایسی وحد بریڑے الحمدللہ سے پاکستان کے پورے پاکستان میں الحمدللہ سے آسانی سے پال سکتی ہے خوراق بھی آپ بھائیوں کو بتا دیئے باقی الحمدللہ سے جو ہماری خوراق ہوتی ہے ہم جو انہا سبت چارہ دیتے ہیں باقی الحمدللہ سے اگر آپ خوشک چارہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ابھی آپ بھائیوں کو ان کے پرائز بغیرہ بھی شیئر کر دیتا ہوں باقی جس بھائی نے ابھی تک میرے سبسکریبر بنے تاکہ اسی طرح کی نیو اپ ڈیٹ نیو ویڈیو آپ بھائیوں تک آپ دوست حباب تک پہنچتی رہے اگر جانور اچھے لگیں یا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک بھی کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی دینا ہے یہ ٹوٹلی بارہ مندرے ہیں الحمدللہ سے میں نے آپ بھائیوں کو پہلے ہی بتایا اور دوبارہ ہی بتا دیتا ہوں جو بھائی دوست ایک سیٹ اٹھانا چاہے گا ایک ساتھ تو ایک ریٹ ہوگا اگر ان میں سے آپ کو جو پسند داتے ہیں ان کا مجھو سکرین شارٹ بیجیں پھر ان کی جو انا الگ سپریز ہوگی یہ جو ٹوٹلی بارہ مندرے ہیں یہ آپ بھائیوں کو فینلی ملیں گے صرف اور صرف 42,500 کے حساب سے اگر اسی طرح یہ جانو اور منڈیوں سے بھی خریداری کرتے ہیں تو میں آپ بھائیوں کو گرینٹی سے کہہ رہا ہوں کہ چار سے پانچ ہزار آپ بھائیوں کو جانو اور مہنگا ملے گا اور کوالٹی بھی نہیں ہوگی اور ابھی آپ بھائیوں سے چاہتے ہیں اجازت ملتے ہیں